بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 26 اگست 2020 بروز بودھ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نجی سکولوں کے غیر ملکی اساتذہ کو واپسی کی مشروط اجازت سعودی عرب میں نجی سکولوں کے غیر ملکی اساتذہ کو مملکت واپسی کی مشروط اجازت دی گئی انہیں واپسی کا سفر شروع کرنے سے قبل پی سی آر کرانا ہوگا اور سفر سے 48 گھنٹے پہلے ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کرنا ہوگی صرف ایسے اساتذہ کو سفر کی اجازت دی جائے گی جو ٹیسٹ میں کرونا سے پاک ہوں گے سعودی عرب پہنچنے پر انہیں ہاؤس آئسولیشن میں بھی رہنا ہوگا اخبار 24 کے مطابق وزارت تلیم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر تلیم نے نجی انٹرنیشنل اور غیر ملکی سکولوں کے غیر سعودی اساتذہ کی واپسی تمتلک وزیر سعید کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے نئے تلیمی سال کے حوالے سے غیر ملکی اساتذہ کو سعودی عرب واپسی کی بات کی تھی تاکہ تلیمی عمل معمول کے مطابق جاری رکھا جا سکے وزارت تلیم کے احتداروں کا کہنا ہے کہ نجی تلیم کے ادارے نے ریاض ریجن میں محکمہ تلیم سے کہا تھا کہ وہ نجی انٹرنیشنل سکولوں کے مالکان اور غیر ملکی سکولوں کے ذمہ داروں سے رابطے کریں انہیں بتایا جائے کہ وہ اپنے تدریسی عملے کو مملکت واپسی کی کاروائی مکمل کرنے کے لیے سعودی سفارت خانوں اور کانسل خانوں سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دیں سعودی وزارت خارجہ میں پہلی خاتون ڈریکٹر جنرل سعودی وزارت خارجہ نے احلام بنت عبد الرحمن ینکسار کو ثقافتی امور کے ادارے کا ڈریکٹر جنرل تینات کیا ہے احلام بنت عبد الرحمن پہلی سعودی خاتون ہیں جنہیں وزارت خارجہ میں ڈریکٹر جنرل کے عدے پر فائز کیا گیا آجل ویب سائٹ کے مطابق احلام بنت عبد الرحمن لندن یونیورسٹی سے انٹرنیشنل بزنس منیجمنٹ میں ماسٹرز ہیں انہوں نے سیکٹری خارجہ برائے ثقافتی اور اقتصادی امور ٹیم کے ساتھ بھی کام کیا لندن کے سعودی سفارت کانے میں اقتصادی ثقافتی شعبے کی ڈپٹی چیئر پرسن کے علاوہ وزارت خارجہ میں شمالی امریکہ کے سیکشن میں اقتصادی اور ثقافتی امور کی انچارج کی حصیت سے بھی وہ کام کر چکی ہیں یورپی موالک میں سعودی سفار کمیٹی جنرل سیکٹریٹ میں ڈپلومیٹک کواڈینیٹر کی حصیت سے بھی فرائز انجام دے رہی ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے بہترمیں سیشن میں سعودی سفارتی مشن کا حصہ تھی احلام بنت عبد الرحمان نے سماجی انسانی امور کی کمیٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خواتین کے موضوع پر سعودی عرب کی پلیسی پیش کی تھی لاکڈاؤن ختم ہونے کے بعد طلاق کی شرعہ بڑھ گئی سعودی وزارت انصاف نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس کے باعث لاکڈاؤن ختم ہونے پر سعودی عرب میں طلاق کی شرعہ بڑھ گئی جون دو ہزار بیس کے دوران چار ہزار اناسی طلاق نامے جاری ہوئے طلاق کی شرعہ میں چھانویں شرعہ سات فیصد اضافہ ہوا الوطن اخبار کے مطابق وزارت انصاف نے عداد و شمار جاری کر کے بتایا کہ دو ہزار انیس کے دوران ریاض مکہ مکرمہ صبحوں میں جون کے دوران طلاق ناموں کی شرعہ تریپن فیصد تھی مملکت بھر میں یومیاں ایک سو سترہ سے لے کر دو سو نواسی طلاق نامے جاری ہوئے قضیشتہ بارہ ماہ کے دوران مہانہ ایک سو چونتی سے لے کر پچتر سو تک طلاق نامے جاری ہوئے مروف سعودی اکیل آسف الملا نے سعودی عرب میں طلاق کے بڑھتے ہوئے اسباب کے حوالے سے کہا کہ کئی وجہ سے طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ نئی جوڑوں میں نائتفاقی بہت زیادہ ہے جبکہ گریلو مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں ایک اور سباب یہ ہے کہ شہر سے بیگمات کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے شہر مالی دباؤ میں آ کر طلاق دے رہے ہیں آسم الملا نے طلاق کے مزید اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی بدسلوکی نشا ورشیہ کا استعمال اور بیوی پر تشدد بھی طلاق کے اہم اسباب ہیں آسم الملا نے طلاق کے بڑھتے ہوئے رواج کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی مشورے دیئے اہم مشورہ یہ ہے کہ شادی سے قبل دلہ دلن کو رشتہ زوجیت کی اہمیت عداب اور طور طریقوں کی بابت خصوصی کورس لازمی کرایا جائے وجہ یہ ہے کہ عام طور پر نئے جوڑوں کو شادی کے پہلے پتا نہیں ہوتا کہ رشتہ زوجیت کتنا اہم ہوتا ہے دونوں میں سے کسی کو بھی فریق ثانی کے حوالے سے اپنے فرائز کا پتا نہیں ہوتا اس وجہ سے شادی کے بعض غلطیاں ہوتی ہیں اس کا نتیجہ طلاق نکلتا ہے گھر میں شراب سازی خاتون سمیت پانچ غیر ملکی گرفتار سعودی عرب میں ریاض پولیس نے گھر میں شراب سازی پر پانچ غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ایک خاتون بھی شامل ہے پانچوں غیر ملکیوں کو جریر محلے سے مکان میں شراب بناتے ہوئے پکڑا گیا سعودی خبر سائدارے ایس پی اے کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القردیسی نے بتایا کہ کاروائی خفیہ رپورٹ پر کی گئی سادہ وردی میں گشتی فورس نے چھاپا مار کر شراب سازوں کے خلاف کاروائی کی ملزمان کا تعلق افریقہ سے ہے ترجمان نے بتایا کہ غیر ملکیوں کے ٹھکانے سے اکاسی بیرل دس بوتلیں چوالیس کین برامت ہوئے ان سب میں شراب بری ہوئی تھی شراب سازی کے علاق بھی برامت کیے گئے پولیس ترجمان کے مطابق پانچوں کو رہاست ملے کر ابتدائی قانونی کاروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا آٹھ سو سال قدیم ہزاروں نوادرات نیجی گھر میں محفوظ مکہ مکرمہ کے رہائشی ہاتم عراقی کا گھر صرف ایک گھر نہیں بلکہ یہ ایک ایسا اجائب گھر ہے جس میں ہزار سے زیادہ نادرمونے کٹھے کیے گئے ہیں عرب نیوز میں شائع ہونے والے مضمون میں واضح کیا گیا کہ یہاں موجود بہت سی شیعہ آٹھ سو سالہ قدیم تاریخ سے جڑی ہیں ان نوادرات میں عرب ثقافت اور یہاں کے بیشتر تاریخی شہکار بھی موجود ہیں ہاتم عراقی نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ نوادرات اور تاریخی شیعہ اپنے والد کی طرف سے ورسے میں ملی ہیں یہ شیعہ عمومی عباسیہ اور عثمانی دور سے تعلق رکھتی ہیں جن سے مشہور تاریخی واقعات اور کہانیاں جڑی ہوئی ہیں ہاتم نے بتایا کہ انہوں نے اپنا زیادہ وقت توجہ اور مکمل کوشش مکہ مکرمہ میں اپنی رائشگاہ میں محفوظ ان نوادرات کی دیکھ بال کے لیے وقف کر دی ہے میرے والد کی خواہش اور مرضی تھی کہ میں یہ قیمتی اساسہ اپنے پاس رکھوں اور اس کی دیکھ بال کروں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہاں قرآن پاک کے قدیم نسخے اور دگر کتابوں کے علاوہ قدیم کرنسی برتن ڈاک ٹکٹ فوٹوز مختلف نقشے رسالے تلواریں علات موسیقی مختلف اوزار اور قدیم فرنیچر مجود ہے بلا نقدی پروگرام کا آخری مرحلہ ڈیڈ لائن ختم تفتیش شروع سعودی مانیٹری آتھارٹی سامہ کی جانب سے دکانداروں کو لازمی ڈیجیٹل ادائی کی سسٹم فرام کرنے کے لیے پانچوے اور آخری مرحلے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر کل سے تفتیش کا آغاز کیا جائے گا ویب نیو سبق کا کہنا ہے کہ سعودی مانیٹری آتھارٹی سامہ کی جانب سے مملکت میں بلا نقدی منصوبے کا آغاز کافی عرصہ قبل کیا گیا تھا جس کے لیے مختلف مراحل کا اعلان کرتے ہوئے دکانداروں اور تاجروں کو محلت دی گئی تھی کہ وہ اپنی دکانوں اور تجارتی اداروں میں ڈیڈیٹل ادائی کی سسٹم کو فال بنانے کے لیے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے تاکہ وہاں سے دکانوں کے لیے ڈیڈیٹل ادائی کی سسٹم جاری کرایا جا سکے اس زمن میں سامہ کی جانب سے پانچوے اور آخری مرحلے کے لیے پچیس اگست دو ہزار بیس کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی آتھارٹی کی جانب سے تمام بینکوں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ دکانوں کے اکاؤنٹ کھول لیں اور وہاں ڈیڈیٹل ادائی کی سسٹم فرام کرنے میں کسی قسم کی تاخیر نہ کریں مانیٹری آتھارٹی سامہ کی جانب سے بینکوں کو جاری سرکولر میں کہا گیا کہ مملکت کے قومی پروگرام با انصداد تجارتی پردہ پوشی کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں قومی پروگرام کے تحت جامع منصوبے پر عمل کرتے ہوئے تجارتی اداروں اور دکانداروں کو اس عمل کا پبند کیا گیا ہے کہ وہ بینکوں میں کھاتے کھولیں جہاں دکانوں میں آنے والی رقم ڈیڈیٹل ادائی کی سسٹم کے ذریعے منتقل ہو سعودی صفیر کی شیخ رشید احمد سے ملاقات پاکستان میں سعودی عرب کے صفیر نواف سعید المالکی نے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے ملاقات کی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی جانب سے ذرائع بلاک کو بتایا گیا کہ منگل کو ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیار کیا گیا اس موقع پر وزیر ریلوے کی جانب سے سعودی صفیر کو گلوگ دستہ بھی پیش کیا گیا خیال رہے کہ سعودی صفیر نواف سعید المالکی نے حالیہ دنوں میں اس سے قبل آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سابق آرمی چیف جنرل رٹائر رحیل شریف وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروید الہی گورنر پنجاب سے بھی ملاقاتیں کی اس کے علاوہ سعودی صفیر نے حال ہی میں پاکستان کی وفاقی وزرہ شبلی فراز اور فواد چودری سے بھی ملاقات کی ہے ریاض پہلا خواتین تیر اندازی ٹورنمنٹ تیر اندازی کی سعودی فیڈریشن کی جانب سے مملکت کی سطح پر پہلی بار خواتین کا ٹورنمنٹ کل ہوگا مقابلے میں پچیس تیر انداز خواتین شرکت کر رہی ہیں ویب نیوز اخبار ٹونٹی فور کے مطابق تیر اندازی کی فیڈریشن کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ خواتین کے یہاں تیر اندازی کا مقابلہ ریاض کے شہزادہ فیصل بن فہد کمپلیکس میں ہوگا خواتین کا یہ ٹورنمنٹ سعودی عرب میں پہلی بار منقط کیا جا رہا ہے مقابلے کے آغاز سے قبل شریک تیر انداز خواتین کے حتمی انتخاب پر مرحلہ ہوگا جس میں شریک ہونے والی خواتین کی مہارت اور کمان پر ان کی گریفت اور نشانہ لگانے کے طریقے کو دیکھا جائے گا ٹورنمنٹ کے لیے تین کٹیگریز مقرر کی گئی ہیں پہلا مقابلہ اٹھارہ میٹر دوسرا تیس جبکہ چوتھا مقابلہ ساٹھ میٹر تک فاصلے پر ہوگا سعودی فیڈریشن بائی تیر اندازی کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ مقابلوں کے ان حقات سے قبل وزارت صحت کی جانب سے مقررہ زوابت پر عمل درامت کو یقینی بنایا گیا ہے اس حوالے سے ٹورنمنٹ میں شریک خواتین کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ ایس او پیز کا خیال رکھیں اور کسی بھی حالات میں خلاف ورزی نہ کریں کرونا سے بچاؤ کے لیے فیڈریشن کی جانب سے شرکا کو سماجی فاصلے کے حصول کو مقدم رکھنے کی سختی سے تاقید کی گئی ہے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ